میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان میں جو دھرنوں کی تاریخ ہے نا وہ سیاست کے ساتھ وہ بڑی اس کی ایک تاریخ لمبی تاریخ ہے حالی میں ایک جماعت فیضاباد آکے دھرنہ دیتی ہے ٹی ایل پی مذہبی سیاسی جماعت ہے اس نے ماضی میں بھی ایک دھرنہ دیا تھا اور جب بھی وہ دھرنہ دیتی ہے یا کوئی بھی دھرنہ ہوتا ہے نا تو اس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لنک جوڑا جاتا ہے کہ جی وہ بلاتے ہیں اور ویو ان کو واپس بھیج دیتے ہیں ابھی بھی جو دھرنہ آیا ہے وہ چند دن ایک دم اچانک وہ آئے ہیں اور ایک دم وہ چلے گئے ہیں تو اور نام یہ لیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بلوایا تھا اور اپنی ضرورت کے لیے یا سولد کے لیے اس کے بارے میں آپ ذرا وزاد کرنے ہیں دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے ہمیں گے کے ذاتی ہے یہ بڑا حساس اور بڑا اہم ایشو ہے ہمیں پہلے تو یہ کلیر ہونا چاہیے کہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس کے اوپر حکومت پاکستان کا اور فواج پاکستان کا بڑا کلیر غیر مبہم موقف ہے وہ یہ ہے کہ this is a genocide unacceptable اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو وزیراعظم پاکستان کی وزارت خارجہ کی آرمی چیف کی جن امایدین سے جہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کے بعد جو بیانیاں آتے ہیں جو علامیاں آتے ہیں ان کی جو press briefings ہیں اس میں بار ہا اس بات کو بڑا کلیر لی بتایا جاتے ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فرمیشن کمانڈر کانفرنس اور کور کمانڈر کانفرنس کے علامیوں میں بڑا کلیر لی ان باتوں کو بیان کیا جاتے ہیں کہ this is totally unacceptable اور اس میں ہمارا stance بڑا واضح ہے پاکستان کے جو صفیر ہیں مندوب ہیں منیر اکرم صاحب انہوں نے بھی united nations میں عوام کے پاکستانی عوام کے جذبات کی ترجمہ نہیں کی پاکستان کے حکومت کی جذبات ترجمہ نہیں کی اور پوری دنیا نے سرحا کہ انہوں نے کتنے واشغاف الفاظ میں جو duplicity ہے اس کی west کی اس کو کس طرح کھول کے بیان کی on this issue of Palestine and Gaza اور پاکستان تو ان ممالک سے جو شروع سے جو انسہ ہے روزہ اول سے جب سے مسئلہ ہے اس میں جو ایڈ ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں ایک ہزار گیارہ سو میرا خیال ہے ٹن سے زیادہ گیارہ سو اٹھارہ ٹن ہم ایڈ بجوا چکی حکومت پاکستان غازہ میں اور آرمی چیف کی ملاقات ان سے بھی ہوئی بیسٹر سے بھی ہوئی یون سیکٹری جنرل سے جب ہوئی اور امام کعبہ سے بھی ہوئی اور جن سے ہی ملتے ہیں تو فلسطین کے مسئلے پہ ہمیشہ ویری کلیر اور اوپنلی سٹانس وہ بات کرتے ہیں the issue is جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ دھرنا ہوا اور یہ چونکہ حساس نوعیت کا ایک معاملہ ہے فلسطین کا عوام کے لیے تو حکومت اور ادارے جو ان سے ہیں وہ ان کے ساتھ اس حساسیت اور جذباتیت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی طریقے سے اس کو ریزول کرنے کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ بغیر تشدد کے کسی طریقے سے باتچیت کے ذریعے مسئلہ حال ہو جائے and in the meanwhile جو fake news of propaganda شروع ہو گیا کہ یہ جس طرح بھی آپ نے اشارہ کیا کہ یہ دھرے نے خود لا کے اس کو بٹھایا پتہ نہیں کس مقصد کے لیے بٹھایا کال اگر جماعت اسلامی غازہ کے اوپر آکے بیٹھے گی اور دھرنا دے گی تو آپ کہیں گے کہ یہ بھی فوج نے آکے بٹھایا کوئی اور پروٹیسٹ پاکستان میں ہو تو یہ بھی فوج کروا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ unfortunately جو fake news of propaganda ہے وہ اتنا عام ہو گیا ہے اور اس کی کوئی accountability نہیں آپ کچھ جس کا دو جل چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے for his very narrow vested interest facts آپ کے سامنے ہیں کہ they were engaged کیونکہ یہ حساس مسئلہ ہے اور بجائے اس کے کہ ایک اور front جہاں پہ ایک اور گامے کھڑے ہوں اور problem ہو اس کو اگر آپ amicably resolve کر لیں تو then it becomes another problem کہ چونکہ یہ آرام سے چلے گئے اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کچھ ہے the another conspiracy theory اگر وہاں پہ انسو گیس ہوتا ٹکرا ہوتا لاتھی چارج ہوتا اور کچھ problem ہوتا تو پھر آپ کی تسلی ہونی تھی کہاں یار اب ٹھیک ہے اس کا مطلب خود نہیں لے کے آئے تو we have got into such a negative sort of thinking کہ we can come out with all sort of conspiracy theories on such things i think we can take now last question please مل开始 اللہ مل آپ شخص آپ آپ DEN آپ آپ 到 öm ți receiver gemacht موسیقی